نماز کے احکام اور مسائل یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے فرائز نماز سیکھے ہیں فرائز نماز وہ ہوتے ہیں جن کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی اس ویڈیو میں ہم واجبات نماز کے بارے میں جانیں گے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ واجبات کیا ہوتے ہیں شرعی اعتوار سے واجبات وہ ہیں جن کے چھوٹ جانے سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن سجدہ سحب لازم آتا ہے واجباتیں نماز چودہ ہیں اب ہم ان سب کو باری باری دیکھتے ہیں نمبر ایک فرض نمازوں کی پہلی دو رکعتوں کو قیرت کے لیے مقرر کرنا نمبر دو فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں صورت فاتحہ پڑھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا نمبر تین فرض نمازوں کی پہلی دو رکعتوں میں اور واجب سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں صورت فاتحہ کے بعد کوئی صورت یا ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں پڑھنا نمبر چار صورت فاتحہ کو صورت سے پہلے پڑھنا نمبر پانچ قررت رکوع سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا نمبر چھے قومہ کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا نمبر سات جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا نمبر آٹھ تعدیلِ ارکان یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اتمنان سے اچھی طرح کرنا نمبر نو قادہِ اولہ یعنی تین اور چار رکتوں والی نماز میں دو رکتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا نمبر دس دونوں قادوں میں تشہد پڑھنا نمبر گیارہ امام کا نمازِ فجر مغرب عشاء جمع عیدین تراوی اور رمضان المبارک کے وطروں میں آوازِ قررت کرنا اور زہر اور اسر وغیرہ نمازوں میں آہستہ پڑھنا نمبر بارہ لفظ سلام کے ساتھ نمازِ الہتہ ہونا نمبر تیرہ نمازِ وطر میں دعاِ کنوت کے لئے تکبیر کہنا اور دعاِ کنوت پڑھنا نمبر چودہ دونوں عیدوں کی نمازوں میں زائد تکبیریں کہنا مندرجہ بالا چودہ افحال میں سے اگر کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن سجدہ صحب ادا کرنا لازم ہوگا اللہ تعالی ہمیں اپنی نماز کے بارے میں جاننے اور اس کی کمی کوتائیوں کو پورا کرنے کی توفیق دے آمین اس سلسلے کی نئی آنے والی ویڈیو سنن نماز یعنی نماز کی سنتوں کے بارے میں ہے جزاکلہ